اس ویڈیو کا انڈ دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ انڈ میں ہم تھوڑی سی گفتوگو کریں گے کچھ چند سیکنڈز کی آج کی یہ ویڈیو ہے میرے دوست میرے بلکل بھائیوں کی طرح آپ نے سب نے دیکھا ہوگا اس کا چینل بھی کٹل کریس کے نام سے اس کا یوٹیوب چینل ہے رہیل اس کی بچڑی ہے یہ جس کو آپ اکثر راو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور زہرہ جبی اس بچڑی کا نام ہے الحمدللہ بچڑی میرے بھائی نے جو ہے کافی بھائی نے پلوائی مامو بھانجا کیٹل فارم کے اوپر اور آج یہ اس کے اپنے گھر جا رہی ہے قربانی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کی ہم آپ کو آج جو ہے وہ لوڈنگ دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہم آپ کو اس کی ان لوڈنگ بھی دکھائیں گے موسیقی اور فائنلی بچڑی سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ رہیل کے گھر اور اپنے اصل منزل پہ آگئی ہے الحمدللہ زہرہ جبی اپنے گھر آگئی ہے رہیل کے گھر اور انشاءاللہ ہوتا اللہ آج سے صرف اور صرف انیس دن بعد انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی قربانی دی جائے گی اللہ کی راہ میں اور خوبصورتی ماشاءاللہ آپ اس کی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی اچھی یہ بچڑی پلی ہے صرف اور صرف چھے مہینے کے اندر اور اب یہ اپنے اصل گھر میں ہیں اپنی اصل جگہ میں ہیں اللہ تعالی اس کو قربانی کے عمل تک بہت سے احتیاب رکھے بہت زیادہ سے احتیاب رکھے اور اس کی قربانی اتنی حسین قربانی روحیل کی اور ہمارا راو بھائی اس کی قربانی واللہ تعالی تبول فرمائے آپ تمام بھائیوں نے کبھی ایک بات نوٹ کیے کہ کبھی جانور پلواؤ یا پھر کسی منڈی سے بھی خرید ہو تو جب اسے گھر لاؤ تو وہ ایک الگ ہی رنگ اور روپ میں آتا ہے آپ سب اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائی گا کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ بچڑی جب گھر آتی ہے بچڑا جو بھی ہم خریدیں وہ گھر آکے ایک الگ ہی لک دے رہا ہوتا ہے اور اپنے سائز میں بھی پتہ نہیں کیوں وہ بڑا لگ رہا ہوتا ہے آپ سب کے ساتھ بھی کیا ایسا ہوتا ہے تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے سبسکرائب بھی ضرور کریں ہم روحیل سے آگے جا کے ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم تمام چیزیں روحیل سے معلوم کریں گے کہ اس نے اس کا نام زورا جبی کیوں رکھا یہ اسے کہاں سے ملی اس نے کیسے خریدی پلوائی تو پلوانے کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ تمام چیزوں کے اوپر ایک ویڈیو ہم ضرور بنائیں گے جو ہم آپ سے آگے جا کے انشاءاللہ شیئر کریں گے آج مقصد صرف یہ تھا کہ آپ تمام بھائیوں کو ایک انلوڈنگ دکھائی جائے جو کہ ہمارے پیارے بھائی کے گھر پہ ہوئی ہے اور اسی طرح کی اگر مزید آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے کومنٹس کے سیکشن میں مجھے ضرور انفارم کرو کیونکہ آپ میرے ساتھ انٹریکٹ کرو گے تو مجھے پر چلے گا کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہو اور زورا جبی کی محبت روحیل کے ساتھ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے کہنے والی بات نہیں آپ خود بھی دیکھ رہو ہے کہ گھر پہ پترنے کے باوجود بھی کتنی سکون میں ہیں روحیل سے کتنی اٹیچ ہے ماشاءاللہ سے یہی ہوتا ہے پلوانے کا مزہ یہ جانور آپ کو پہچانتا ہے پہلے سے آپ کے ساتھ ایک بانڈ بن جاتی ہے جانور کی اور ماشاءاللہ اللہ تعالی اس کی بچڑی کو بہت بہت صحت دے اور قربانی کے عمل تک جو ہے وہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے آپ سے تھوڑی دیر میں روحیل کچھ گفتگو کرے گا تو وہ ضرور سنیے گا اسلام علیکم کیسے ہو روحیل بھائی اللہ کا شکر آگئی دورہ جبی جتنا شکر کیا ہے کہانی بہت بہترین بنی گی انشاءاللہ خوش ہو بھائی پلائی سے ماشاءاللہ سے بدل گئے اگر اس کو کسی کو بفور آفٹر کسی کو دکھائے تو وہ سہی بتائے گا کان پلوائی تھی مامو بنجا گوٹ فارم پہ آگی رزوان بھائی کے پاس ماشاءاللہ سے شکر اکر آدیا رزوان بھائی نے بھائی پلائی سے دیکھو اگلا شاپ بھی پورا کروائی سے انشاءاللہ 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 اللہ اللہ آپ کے قربانی قبول فرمائے اور ہم نے سوچا کہ ویورس کو آپ کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ دکھائیں بہت شکریہ بھائی اللہ حافظ بڑا لگ GitHub شکریہ acontecendo ب Belaya شکریہ